اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے منیوز آف تربو سی پلس پلس آئی ڈی ای پریویس لیکچر میں ہم نے تربو سی پلس پلس کا انٹرڈکشن پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ تربو سی پلس پلس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹر میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم انیشیل آئیز کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ menus of turbo c++ IDE کیا ہے اور یہ menus جو ہیں وہ title bar جو ہوتی ہے turbo c++ کے اس کے جو نیچلی بار ہوتی ہے جو second بار ہوتی ہے وہ ہمارے پاس menu بار ہوتی ہے menu بار کے اندر مختلف command ہوتی ہیں اور ہر command کا کوئی نوں کے function ہوتا ہے اس کے اندر turbo c++ IDE کے اندر اس کے اندر file ایک menu ہے edit ہے search ہے run compile debug project option windows اور help اب one by one discuss کر لیتے ہیں کہ یہ سارے menus کیا ہیں اور اس کے اندر کون کون سی command ہوں گی سب سے پہلے ہم file کے بارے میں بڑھ لیتے ہیں it contains a following command اس کے اندر کون کون سی command ہوتی ہیں create اس کے اندر ایک create command ہوتی ہے create کا مطلب ہے کہ ہم ایک file create کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے programming کرنی ہوتی ہے اس کے اندر ہم programs وغیرہ type write کرتے ہیں اس کے بعد open اگر ہم نے کوئی program یا کوئی file بنائی ہوئی ہے اگر ہم open کرنا چاہتے ہیں تو open کے command بھی file کے اندر ہوگی اس کے علاوہ print کے command بھی file کے اندر ہوگی exit کی command بھی file کے اندر ہوگی exit کا مطلب ہے اگر ہم turbo c++ کو close کرنا چاہتے ہیں تو exit کی command اس کے اندر ہوتی ہے ہم file کے اندر جائیں گے اور exit کر دیں گے تو جو turbo c++ ہم نے initialize کیا وہ اپنے computer کے اندر اس کو ہم de initialize کر دیں گے اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ edit کیا ہوتا ہے edit کے اندر کون کون سی commands ہوتی ہیں edit کے اندر commands ہوتی ہیں copy کی paste undo redo اب نا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ copy کا مطلب کیا ہوتا ہے suppose ہم نے ایک program بنایا ہوا ہے اور اس program کو ہم کسی اور file کے اندر save کروانا چاہتے ہیں copy کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک previous file سے اس folder کو اس program کو copy کر لیں گے اور نئی file کے اندر اس کو paste کر دیں گے تو جو copy کیا copy کیا وہ code ہوگا نا وہ previous file کے اندر بھی موجود ہوگا اور new file کے اندر بھی موجود ہوگا paste کا مطلب ہے ایک جگہ سے code کو اٹھانا اور دوسری جگہ پر رکھ دینا اس process کو ہم paste کہتے ہیں undo کا مطلب ہوتا ہے suppose ہم نے کوئی code لکھا ہے یا ہم نے کوئی function اس کے اوپر implement کی ہے تو بعد میں ہمیں feel ہوا ہے کہ یہ function جو ہم نے اس کے اوپر implement کی ہے اس code کے اوپر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہم اس کو کہتے ہیں undo مت کرو تو وہ جو ہم نے previous recent جو function اس کے اوپر implement کیا ہوگا اس کو ہم کہیں گے undo مت کرو تو وہ جو ہم نے recent function implement کیا ہوگا وہ نہیں اس کے اوپر implement ہوگا اب دیکھیں next redo یعنی کہ دوبارہ کرو اب اگر ہمیں لگے کہ جو function ہم نے undo کیا ہے یا جو previous ہم نے command اس کے اوپر اپنے program کے اوپر implement کروائی تھی وہ دوبارہ سے ہم اس کے پر implement کروائنا چاہتے ہیں specific line number اگر ہم کسی specific line number پر جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی جو command ہوگی search کے اندر ہوگی اب run کا مطلب کیا ہے run کا مطلب یہاں پر بھاگ جانا نہیں ہے ٹھیک ہے run کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم suppose ہم نے کوئی code بنا لی ہے نا کوئی code ہم نے write کر لی ہے اس کو ہم چلانا چاہتے ہیں تو اس چلانے کے process کو ہم کہتے ہیں run ٹھیک ہے جیسے انگلیش میں آپ نے run run مطلب پڑھا ہوگا بھاگ جانا تو لیکن یہاں پر بھاگ جانا مطلب نہیں ہوتا یہاں پر مطلب آپ کی جو coding ہے نا جہاں جہاں بھی میں execute کا word use کروں گی run کا word use کروں گی تو آپ کا پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم یہاں پر اپنے پروگرام کو چلا رہیں ٹھیک ہے تو پروگرام کو چلانے کے لیے ہم ہمیشہ یہاں پر پروگرامنگ کے اندر run کا word use کرتے ہیں تو it contains the commands for running C++ program C++ کی program کو run کرنے کے لیے ہم run command کے اندر رہتے ہیں اور اپنے programs کو execute کرواتے ہیں ٹھیک ہے compile جیسے previous lectures میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو coding ہوتی ہماری کمپیوٹر کی language ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہائی level language ہوتی لو level language ہوتی ہے لیکن ہم ہیومن ہم programmers یوزر ہائی لیول language کو understand کرتے ہیں لیکن ہمارے machine ہوتی ہے وہ low level language machine language کو understand کرتی ہے اب compile کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو C++ میں کیونکہ ہمارے پاس ایک high level language ہے ہمارا جو computer ہے اس کو directly understand نہیں کرتا تو اس نے کیا کرنا ہے C++ کا high level language میں code لکھا ہوتا ہے اس کو object file میں convert کرتا ہے means source code ہوگا اس کو object code میں convert کرے گا source code کو object code میں convert کرنے کی responsibility is compiler کی compiler کس کے through کام کرے It contains the commands for compiling C++ program compile کے اندر command use کرتے ہیں compiler کیا کرے گا پور ایک source code کو as a whole object code میں convert کر دے گا اور اگر اس کے اندر کوئی error ہے اس کو detect کرے گا اور user کو بتائے گا فلان line میں یا آپ کے اس program میں یہ error آگی ہوئی ہے syntax error آگی ہوئی اس کو remove کریں تو user جب تک اس error کو remove نہیں کر لیتا تب تک compiling کا process successful نہیں ہوگا اس کے error کو remove کرنے کا جو مطلب ہے وہ debug ہے it contains the commands for debugging the c++ program debug کے اندر کون سی commands ہوگی debugging کی command ہوگی debugging کا مطلب ہے errors کو detect کرنا اور remove کرنا project ہے project کے اندر کون سی commands ہوگی it contains the commands for working with c++ projects c++ کے projects ہوتے اس کے پر کمانڈ کام کرنے کمانڈ ہوتی پروجیکٹ کے اندر ہوتی options اس کے اندر it contains the commands for setting directories and configuring IDE environment اس کے اندر commands ہوں گے directories کو set کرنا کہ کس طرح سے ہم directories کو set کر سکتے ہیں and configuring IDE environment کو کس طرح سے IDE کو configure کر سکتے ہیں اب directories کیا ہوتی ہیں configuring کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم جو ہے میں آپ کو coming lectures میں بتاؤں گی directories کیا ہوتی ہیں اور اس کو set کس طرح سے کر سکتے Windows it contains the commands for managing different windows in turbo c plus IDE مختلف اقسام کے windows کو set کرنا یا مختلف طرح جو windows can press f1 to display help اس کے علاوہ user f1 بھی press کر سکتا ہے help کے لئے اگر کسی ونڈو کی کمانڈ کے سمجھ نہ آرہی ہو وہاں پر the menu bar can be activated by pressing f10 جو menu bar ہوتی ہے نا بھی جو menus ہم نے ڈسکس کیا اس کو کس طرح سے activate کر سکتے سپوز آپ کا جو ماوس ہے وہ properly کام نہیں کر رہا یا آپ کو کوشش ہوتی کہ ماوس کم سے کم استعمال کیا جائے تو وہ shortcut keys کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر coding کے دوران تو f10 press کرتے تو menu bar ایکٹیویٹ اڈھاتی ہے تو simply آپ arrows کے جو keys ہوتی نا اس کا through left right up down move کرتے اپنی commands کو select کرنے کے لئے the user can select any menu by pressing the arrow keys to right or left side اگر وہ right side کو move کریں گے تو right commands کی طرف ہمارا جو control ہوگا وہ move کرے گا تو یہاں پر arrow keys کے through اپنی commands کو select کرتے a menu can also be activated with the combination of alt key and first letter of any menu پریویس ہم نے file option compile یہ مختلف طرح کی ہم نے menus دیکھی تھی turbo c plus پلس کے اندر اگر آپ کو f10 یاد نہ رہے کہ menus ایکٹیویٹ کرنے کی شورٹ کٹ کی f10 ہے تو آپ simply کیا کریں گے alt کے ساتھ جو menu آپ select کرنا چاہتے نا اس کا first letter alt key کے ساتھ first letter اس کا دونوں کٹھے آپ کمبائن اس کو پریس کریں گے نا تو اس specific command کو اس specific menu کو activate کر لیں for example user can press alt plus f to activate file menu اس طرح سے جیسے کہ user alt کے ساتھ f key press کرے گا تو file menu activate ہو جائے گی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ previous command کے انتر بتایا تھا کہ اس کے انتر directories ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ ان directories کو کس طرح سے set کر سکتے ہیں تو by default turbo c plus stores object file and executable files in bin sub directory of tc folder آپ دیکھیں tc folder ہے folder کو directory بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے tc directory جو ہوگی اس کے اندر bin sub directory ہوگی means tc folder کے اندر bin sub folder ہوگا directory کا مطلب ہے folder ٹھیک tc directory کے اندر bin sub directory folder ہوگا اس کے اندر bin کے اندر کون کون سی files ہوتی ہیں source files ہوتی ہیں executable files ہوتی ہیں اگر وارل میں turbo c plus پلس کیا کام کرتا ہے source file کو object میں convert کرتا ہے اب یہاں پر it is not the right place for storing these files یہ right place نہیں ہے اپنی files کو store کروانے کے لیے these files should be stored in the same directory in which source files are stored تو ان files کو کہاں save ہونا چاہیے ان files کو source files کے ساتھ save ہونا چاہیے user can change that setting for output and source directories user have output files کی source directories to set output and source directories جو output آتی ہے program کی اور source ہوتا ہے جو program ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس کی setting کو change کرنا چاہتے تو آپ کو کون سا procedure یہاں پر use کرنا پڑے گا select option آپ نے دیکھا تھا option ہمارے پاس menu ہے options کے اندر directories command ہوگی اس کے window appear ہوگی ٹھیک window کا مطلب ہے آپ جیسے option menu کے اندر directories میں جائیں گے ایک window appear ہوگی اس کے اندر آپ 4 fields اس کے اندر ملے گی include directories it includes the location of standard header files include in c++ program it should already be set to drive tc include directory اندر include folder ہوگا وہ کس طرح set کی ہوگا ہے drive colon جس drive میں آپ save کرنا چاہتے ہیں c drive میں save کرنا چاہتے ہیں d drive میں save کرنا چاہتے ہیں c drive میں save کرنا چاہتے ہیں na اس کے بعد back slash tc ہے اس کے بعد include ہے tc folder ہے اس کے اندر include folder ہے directories کو آپ set کریں گے کی آپ کے جو output source files ہوگی اور output files کہاں پر store کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد the drive can be any drive on computer کوئی drive ہو سکتی ہے آپ کے computer کے اندر اس کے بعد library directories ہیں it can indicate location of library files آپ کے library files ہوتی ہیں library directories میں موجود ہوتی ہیں it should already be set to drive drive آپ کوئی بھی ہو سکتی ہے colon back slash tc back slash or lib the drive can be on the computer output directory it indicates the location where the compiler stores object files and linker stores executable files output directory output folder is output your programs which information will output folders in it indicates location location or location indicate where the compiler which is system program stores object files where store and linker and linker store executable files linker executable files store output directory location is a compiler پائلر اپنی object files اور linker جو ہے اپنی executable files کو store کرواتا ہے source directories ہوں گے it indicate the location یہ ایسی location ہے کو indicate کرتا ہے of source code آپ کو پتہ high level language میں جو code لکھا ہوتا ہے اس کو ہم source code کہتے ہیں of the libraries that do not belong to the open project جو کہ open project سے belong نہیں کرتی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ introduction میں نے آپ کو بتایا تھا کہ turbo c++ کیا ہے اس کا introduction ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ turbo c++ کو install کیسے کر سکتے ہیں previous lecture میں ہم نے یہ discuss کیا تھا turbo c++ کے folders اور sub folders کے بارے میں بھی discuss کیا تھا اور آج کے lecture میں ہم نے menus کے بارے میں پڑھا کہ turbo c++ کے اندر کون کون سے menus ہے اور ان menus کی ڈیٹیل بھی ہم نے discuss کی کہ کس menu میں کون کون سی commands ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ directories کے بارے میں پڑھا اور اس کو کہ ہم ان directories کو ہم set کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture آئی hope کہ آپ کو lecture کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہو آپ کا concept اللہ کرے clear ہو گیا ہو اگر کسی point کے سامنے نہیں لگی تو آپ مجھے comment کر کے پور سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیا اللہ حافظ